عزیزانِ گرامی السلام علیکم دوسروں سے توقعات لگانا خود پرستی ہے کسی کی توقع پر پورا اترنے سے بڑا کوئی محاذ نہیں اللہ کی توقع پر پورا نہ اترے تو آپ کی خلاصی ہو جائے گی کوئی انسانوں کی نظر سے گر پڑے تو سزا موت سے کم نہیں نہیں معلوم کہ انسانیت کے یہ علا میار انسان نے کہاں سے سیکھے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے ہو جائیں پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم جیسے ہو کر بھی ہم سے کم تر ہی رہیں احساسِ کم تری کی مراج دیکھیں کہ ہم اپنے سے کم تر سے بھی توقعات رکھتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے انہیں آنکھ بھر کر دیکھنا کیسی محرومی ہے دوسروں سے توقعات لگانا خود پرستی ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے ہو جائیں نہ دنیا کبھی کسی کی توقع پر پوری اتری ہے اور نہ ہی انسان مگر دنیا سے محبت کی توقع کم ہی نہیں ہوتی دنیا والوں کی آنکھوں میں جو محبت ہے فریب ہے مگر پھر بھی ہم ان آنکھوں میں ضرور کریں گے کیونکہ ان نیلے پانیوں میں اکس ہمارا اپنا ہے تو اکو خود سے ہو یا اللہ سے اس کے ٹوٹنے کا درد سب سے شدید ہوتا ہے یہ درد جب حد سے بڑھتا ہے تو دعا بن جاتا ہے اس حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی کہ جنم دے کر بے نیاز ہو جانے میں ہی راز حیات ہے کسی کے ہاتھ پر کچھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں شکریہ تلاش کرنے والا خود بکاری لگتا ہے جس سے جتنا تعلق ہو اس سے اتنی توقع نہ رکھنے میں ہی حکمت ہے اگر کوئی تمہیں عزیز ہے تو اس سے کبھی کچھ تقاضہ نہ کرو دوست ہے تو امکان ہے کہ دگا دے گا بھائی ہے تو یقینا ساتھ چھوڑ جائے گا رشتہ دار ہی ہے تو پھر پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا انسان جب خود کسی منظر کا حصہ ہو تو وہ اس ادراک سے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے اپنے منظر سے نکل کر آسمان کی نظر سے خود کو دیکھنے کی صلاحیت اللہ والوں کو ملتی ہے بلندی سے نیچے نگاہ ڈالنے کا موقع ملے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی دنیا صرف مشتحاق ہے اور کچھ نہیں وہ ساری توقعات جو ہم نے اس مٹی سے لگا رکھی ہیں ان کی حقیقت صرف اوپر والے کو معلوم ہے ہماری باغ دور زور آور بننے کی جستجو کمال فن کو چھو لینے کا اضطراب اپنے اختیار سے خود کو بے اختیار کر دینے کی لگن سب فنا کی طرف روان دوان ہے اگر کبھی خود اس سے توقع لگا لی تو وہ ایسے غائب ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں ایسا نہیں کہ انسان کی فطرت میں احسان فراموشی ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو پیدا ہی احسان کرنے کے لیے کیا گیا ہے جو چیز پر قاتل ہے وہ ہے احسان جتانا اور احسان فراموش کر دینا یہ چیز زہر قاتل ہے اصول یہ ہے کہ نیکی کر اور دریاء میں ڈال دے مگر ہر روز ایک نیا سورج فنا اور بقا کے نظام میں نمودار ہو جاتا ہے یہی ایک سہارا ہے جو مرنے نہیں دیتا ہر روز مرنے والے خدا سے نئی توقع لگا کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں سے بعد کی زندگی کی توقع نہ ہوتی تو انسانیت کب سے کسی اور کائنات کی طرف ہجرت کر چکی ہوتی عزیزہ نگرامی پروردگار سے طلب کرنے اور اس سے توقع رکھنے کی بھی کچھ شرائط ہیں اس کی رضا کے مطابق ہمیں اپنی ہاہشوں کو ڈالنا ہے اس کے عطا کیے ہوئے سے ہمیں اپنوں کو پالنا ہے جو وہ عطا کر دے اسے دوسروں میں بانٹنا ہے کسی دوسرے کی توقع کو مرنے نہیں دینا اور خود کو کوئی بھی توقع کرنے نہیں دینا اسی دستور کے ساحل پر چلتے چلتے زندگی کی شام ڈل جائے تو سمجھو کہ مراد پا گئے جذبہ دل کی صداقت اللہ پر غیر متزلزل یقین اور حیرت انگیز خود اطمادی وہ سہارے ہیں جن سے زندگی کے مختلف مرخلوں میں مشکلات اور مسائب سے نکلنے کی راہ ہے دوسروں سے توقعات لگانا خود پرستی ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے ہو جائیں پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم جیسے ہو کر بھی ہم سے کم تر رہیں نہ دنیا کبھی کسی کی توقع پر پوری اتری ہے اور نہ ہی انسان مگر دنیا سے محبت کی توقع کم ہی ہوتی ہے تینکیو اسلام علیکم